اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیادت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہمارا پیٹمین شورٹ اینڈ نیو کوٹس کا فرسٹ لیکچر ہے اس میں ہم آپ کو انٹرڈکشن کے بارے میں اس کے بتائیں گے کہ پیٹمین جو ہے کس نے جاد کی تھی کب یہ جانا وہ جاد کی گئی اور کب سے لے کے جو ابھی تک یہ کیسے چال رہی ہے اور کیوں اس کو جو چلایا جا رہا ہے اور آج ہم اس کے سکوپ کے بارے میں تھوڑا سا پڑیں گے اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں پڑھیں گے یہ بگنرز کے لیے جو کہ پیٹمین شورٹ اینڈ کو جو شورٹ اینڈ کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا اور ایک امپریسیو جو انہا وہ لیکچر ہوگا تو امید کہتا ہوں کہ آپ کو اس سے فیدہ ہوگا سٹوڈنٹس سب سے پہلے تمہیں آپ کو پیٹمین کے شورٹ اینڈ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ آئیزک پیٹمین سر آئیزک پیٹمین نے جو آنا یہ انٹرڈیوز کر رہی تھی ٹھیک اور ابھی تاک انہی کے نام سے ہی چل رہی ہے یہ کہ لنڈن کے جو آنا وہ ہے پروفیسر جو کہ سر آئیزک تھے انہوں نے اس کو اجاد کیا تھا ٹھیک ہے یہ ان کا نیم ہے اور انہوں نے اس کو ٹھارہ سو سنتیس میں جو آنا وہ انٹرڈیوز کی انہوں نے جب دیکھا تھا کہ لمبی لمبی یعنی کے وہ ڈکٹیشنز ہو گیا لکھتے ہوئے جو ہے نا وہ بندہ تھاکے جاتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر شورٹ اینڈ کو جو ہے نا وہ انٹرڈیوز گیا کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک آؤٹ لینڈ بڑی آؤٹ لینڈ کو ایک سیمپل سے ورڈ میں لکھ کے تو اس کو بعد اپنے لفظ کو کمپلیٹ کر لیں تو سٹوڈنٹس ابھی میں آپ کو اس کے اندر جو جو ہے وہ چیزیں ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے قابل کیا ہے ڈپ تھنگ کیا ہے کونسولانٹ کیا چیزیں بتانے سے پہلے تو اپنے تھوڑا سا اس کے سکاپ کے بارے میں باتا دوں اور اس کی امپورٹس کے بارے میں بتا دوں کہ آپ نے اگر ایک آئے کیا ہے چاہے 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 اپنے جو ہے وہ ایف ایسی کی ہے یا آپ نے آئیکم کیا کچھ بھی آپ نے کیا ہوا ہے اگر آپ کو شورٹ اینڈ آتی ہے اور آپ کی سپیڈ جو ہے وہ ہنڈر سے ایٹی سے ہنڈر کے ترمیان آپ کی سپیڈ ہے تو آپ ایزی لی گریڈ سیونٹین گریڈ سکسٹین سے لے کے گریڈ سیونٹین تک اور گریڈ فورٹین کی جو آپ جوب ایزی لی حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی سفارش کے تو شورٹ انڈ صرف انہی سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ اس میں محنت کریں گے جو ہارڈ ور کروں گے کیونکہ آپ کو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس جو ہے وہ جتنی آپ زیادہ کریں گے اتنی ہی کم میں آپ کے لیے تو اس لیے یہ کو سیکھنے سے پہلے شورٹ انڈ سیکھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا جو دل وہ بڑا کر کے بیٹھنا پڑے گا اس کے بعد آپ شورٹ انڈ کو سیکھ پائیں گے یہ بلکل ایزی سی جو ہے نا وہ ایک لینگوج ہے چیز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کے بعد توجہ دینی ہے اور آپ نے گبرانہ نہیں ہے مین چیز ہے کہ آپ نے اس سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہیں ہونا آپ نے گبرانہ نہیں ہے بس آپ نے اس کرنی ہے تو آپ ایزیلی تین سے چار ماہ کے اندر آپ اپنی سپیڈ کو جو ہے وہ شورٹ انڈ سیکھنے کے بعد آپ اپنی سپیڈ کو ایٹی ہنڈر ایٹی ورڈ پر منٹ پر لے جا سکتے ہیں